میں آپ سے صرف یہی عدبن گزارش کروں گا کہ صبح میں جس طرح کا موٹ تھا اس کو برخار رکھئے بسا اب اتنا ہی ہے میڈم یہ تحریکی عدم اعتماد جو پیش کیا گیا ہے میں اس کی تائید میں کھڑا ہوں میرے صرف سات سوالات ہیں میں آپ کے ذریعے حکومت سے پہنچا دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم اس کا جواب دیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت یہ جانتی ہے کہ مسلمانوں میں جو خوانگی کا تناسب ہے وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور پورے ملک میں سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وزیراعظم نے کہا کہ مسلمان کے ہاتھ میں خوران اور کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں تو آخر کیا وجہ ہے کہ پوسٹ میٹرک اور پری میٹرک سکولیشپ کے جو الوکیشن ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اکتھارہ تک وہی الوکیشن دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ ان کو کمپیوٹر اور خوران دیکھنا نہیں چاہتے تو دوسرا سوال آپ کے ذریعے سے وزیراعظم سے یہ ہے میڈم کہ ففٹین پوائنٹ پرائم منسٹرز پروگرام ہے میں آپ کے ذریعے سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ چار سال میں اس سرکار نے ففٹین پوائنٹ پروگرام کا یہ اصول ہے خانون ہے کہ تین مہینے میں ایک مرتبہ کیابینٹ سیکیٹری میٹنگ لے گا چار سال میں ایک میٹنگ نہیں بھی میڈم کیا یہ آپ کی محبت ہے اخلیتوں سے میڈم ففٹین پوائنٹ پروگرام کا دسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سرکار پوری کوشش کرے گی کہ اخلیتوں کو جس میں مسلمان بھی شامل ہے ان کو سنٹرل پارا ملٹری فورسز ریل ویز پبلک سیکٹار بینکز میں روزگار ملے میں آپ کے ذریعے سے چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک پرسنٹ بھی روزگار نہیں ملا میڈم میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ چودہ سو کورڈ روپیہ وزیراعظم اپنے بیرونی دوروں میں خرچ کی ہیں مگر اس کا نپیجہ کیا نکلتا ہے کہ سری لنکا ہو نیپال ہو مالدیز ہو بنگلہ دیش ہو چین کے گودنے بٹھے ہیں میرا میڈم میرا پانچوا سوال آپ کے ذریعے حکومت سے یہ ہے کہ دلیتوں سے محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر جس جج نے اسی ایس ٹی آگ کے خلاف ججمنٹ دیا آپ کی سرکار نے اس کو انجیڈی کا چیرنٹ منایا اور آپ میں اتنی حمت نہیں ہے ایک آرڈیننس جاری کر سکے میڈم میں آپ سے آخری سوال آپ کے ذریعے حکومت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فکس ڈیپوزٹ چھ پرسنٹ ہے انفلیشن چھ پرسنٹ ہے کونسی معاشی پالیسی ہے کشمیر کی پالیسی کیا ہے جتنے ملیٹن مرتے ہیں اگر دو ملیٹن مرتا ہے تو ایک ہمارا سپاہی مرتا ہے میں نے میڈم میں ختم کر رہا ہوں ایک سو چوبیس ہمارے سپاہی مارے گے آپ کی کشمیر کی پالیسی کیا ہے میں آپ کے ذریعے سے آخر میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کانگریس مک چاہتے ہیں یا مسلمان دلت مد بھارک چاہتے ہیں یہ آپ کی پالیسی کے خوف کا ایک ماحول پیدا کر دی گیا ملک میں نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا یہ حکومت جبر تشدد اور خوف پیدا کریا اور آخر میں میڈم میں شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آپ ختم کر دو بول رہے ہیں میرا شیر یہ ہے میڈم کہ سن لیجئے شاید ان کو یہ بات میری سمجھ میں آگیا آجائے کہ تم کہو شاخوں کے پھول پھلنے لگے تم کہو شاخوں پر پھول پھلنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے اس جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون اپنا تھم پر چلے گا تمہارا فسو چاراگر درمندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چاراگر کوئی مانے مگر نہیں مانے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں راجنات سنگھ صاحب کو بتا رہا ہوں کہ سر آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا سر لنچنگ صرف ایٹی فور میں نہیں ہوئی لنچنگ دوہزار دو میں بھی ہوئی لنچنگ بابری مسجد کی شہادت میں ہوئی اس سرکار کو جانا ہے یہاں جیت جائیں گے مگر ہندوستان کے عوام آپ تمام کو لاکر یہاں بٹھائے گے انشاءاللہ تینکیو بڑھم